بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نادے علی کے وظائف کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سرپرائز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دماغ دیں پہلے نادے علی سماعت فرما لیجئے اس کے بعد ہم آپ کو وظائف بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی مظہر العجائب تجده عودا لکھ فی النوائب کل هم وغم إلى اللہ حاجتی وعليه بعضلی کلما ومیت متقاديا فی اللہ وید اللہ لی بلی اللہ لی ادعوکا کل هب وغم سیجلی مریء اللہ سمدی بحق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یا ابا الغیث اغیثی یا علی ادرکنی یا قاهر العدو یا کاهر العدو و یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضا علی یا قهار یا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر یا قهر یا قهر یا قهر یا ذلبتش الشدید انت القاهر الجبار المهلک المنتکم القبيل الذي لا يطاق انتقامه و افضد امري الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد و اله کم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم حسبي الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا قیاث المستقیثین اغثنی یا ارحم المساکین ارحمنی ارحمنی يا علی یا ادرکنی یا علی یا ادرکنی برحمتك و منک وجود یا ارحم الرحیمین دوستو ہم نے آپ کو ناد علی پر کر سنایا ناد علی کوئی مختصر وظیفہ نہیں ہے آپ کی جو بھی حاجات ہے آپ کی جو بھی حاجات ہے سچے دل سے ناد علی کا ورد کرے آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی جب بھی آپ نے ناد علی پڑھنا ہے پہلے دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد ناد علی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دروشری پڑھنا ہے جو بھی آپ کی حاجات ہو دعا مانگ لینی ہے اللہ رب العزت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا صدقہ دیکھے اللہ تعالی وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے